بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم میرمز کیسے ہیں آپ تک میں امید کو ہوں انشاءاللہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں فیر فیر سے ہوں گے چلیں جیاز میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان سپیشر میں جیلوپین و سموسے کی ریسپی لے کے آئے ہوں پہلے سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایڈوانس مبارک بات دینا چاہوں گی رمضان مبارک کی میری طرف سے سب مسلمانوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعریقے ہم اس رمضان میں اپنے آپ کی پرسکت کروا سکیں اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں دونوں ہاتھوں چلوٹ سکیں انشاءاللہ آمین میں نے 3 آنیاں لے لیے میریم سائز کے ان کو میں نے سی تو فرائی کر لیے بٹر میں تو یہ تبیباً 3-4 ٹی بر سپون میں نے بٹر لیا تھا یہ دیکھیں ان کو کلر نہیں دینا تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں آ گیا میرے کو لیکن نہیں آنا چاہیے چلے یہ ہو گیا اب میں اس میں 2 تی سپون گارلک پیسٹ ہے اور 2 تی سپون گرین چلی اور ریچ چلی میں نے پیسٹ بنا لیے پریش والی لے گی کہ میرے گارلن سے تو میں نے ان کو گراہل کر لیے تو کہہ تر ریڈ اور گرین کو یہ ہو گیا جی ہم اس کو ہونے لیتے ہیں ساتھ ہی ہم اپنا چکن مریلیٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے تقریباً 4 کے چکن فیلٹ لے لیا اس کو میں نے خود ہی کاٹا ہے یہ دیکھیں سمول سمول کیوب جی لے لیا یہاں پر 1 تی سپون صورت 1 تی سپون شیاب سابت 2 تی سپون لیمن پیپر ساتھ میں میں چلی سوٹ مجھا اچھی ملی ہیں یہ چلی سوٹ جو ہے نا بہت نائس فلیور والی ہے میں تقریباً دو سے تین ٹی بسپون ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں جیلپینہ سوس جو ہے یہ دیکھیں مجھے بہت اچھی کمپنی کی ملی ہے اور بہت نائس فلیور کی بھی ہے یہ میں تقریباً ہافہ بوتل ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت سٹرونگ والی ہے میں سکسٹی ایمل ہے جس میں سے میں تھرٹی ایمل یوز کروں گی اور اور اس کو مرینے کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں جی میں نے چکن کو مرینے کر لیا لیکن میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے مجھے فورا نا آپ کو دکھانا ہے لیکن آپ کم از کم اوور نائٹ اس کو مرینے کر کے رکھیں یا آدھا کھنٹہ اٹلیسٹ یہاں پر ہمارا آمین ہو گئے اب میں اس میں اپنا چکن ایڈ کر رہی ہوں بسم اللہ رحمان رحیم اب ہم اس کو کوکٹ کریں گی انکل ہمارا چکن ڈال ہو جائے یہ لیکن ہے ہمارا چکن ڈال ہے اس کوئن پر ہم سٹوپ کرتے ہیں اس کوئن پر آپ پی اٹیز کریں نامر کے امیرے شکران ہو تو آپ اوڑ پڑ سکتے ہیں کسی اللہ رحمان رحیم ہم نے اپنے چکن کو بہت اچھی طرح کوڑ کر رہی ہے کیجے ہم نے اس میں چیز اٹھ کرنی ہے ماف آپ کو میرے پیسے بکر کی ساؤنڈ آ رہی ہوگی ککین بھی تو دیری ہے میں نے پائی بنا رہی ہوں میرا ارادہ تھا آپ کو اس کی ریسپی دینے کا ابھی ہم وان کپ جو ڈھنیاں گرین ڈھنیاں تو آپ کو وہ اٹھ کریں اس ٹکن میں اور تقریباً تین کپ چیدر چیز تین کپ موزریلا چیز تین کپ گوڑا چیز آپ اپنی مرضی کے مطابق سام زیادہ کریں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پھلیل کریں گے یہاں رکھیں گے یہاں پر میں نے سموچہ کی پٹیاں بنا رہی ہیں اس کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہیں کچھن میں تھوڑا سپریشن کو کر دی اس لیے میں باہر آگئی ہوں باہر ہول میں تیبر پر یہاں رکھیں کہ ہمیں یہاں پر 3 سے 4 انڈے چھائیں یہاں پر میں نے لیئر بنائی کیا کہ تو گلو کہلیں پھلار کی اور کیک پھلار ایم بوٹر ہے اور یہاں پر کورن پھلیک کا برید کرمز ہے ابھی ہم اپنے سموچے کو فن کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے ان کے کورنر اچھی طرح بات دونے چاہیے سب کچھ فرائی کے طرح نہیں چیز بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہم اپنے سموچے کو لیں گے انڈے میں دپ کریں گے اس طرح سے ہم نے ڈرائب کرنے میں نے کورن فلیک بنایا ہے اس سے بہت اچھی گورڈن کلر موسیقی